تہہ دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج مولانا ازار نیشنل اردوئی انیورسٹری ہیدر آباد کا اکتیس ماہ جشن فانڈیشن دے منایا جا رہا ہے وائش کانسر صاحب آپ کو سفرہ دارتیلی مبارک بات you are heading the organization, you are heading the institution جسے کہتے ہیں حسن پر حسن نور اللہ نور جسے کہتے ہیں جن آیات کی کاریس الہدین صاحب نے یہاں پر آج تلاوت کی اس کا ترجمہ بیان کیا تو انسان کو پیدا کرنے کے بعد میں یہ کہا یہ اعلام کرنا تھا کہ یہ آسرف المسلوق مخبر مخلوقات یہ ہے پہلے جن کو پیدا کیا گیا تھا وہ بہت اچھے نہیں ہے سبسٹریشت یہ ہیں جو اب پیدا کیا جا رہے ہیں جن کو انسان یا منشت یا آدم کے اولاد جو ہوں گے وہ ہیں تو فرشتوں سے کہا جب ان کو بنایا تو فرشتوں سے کہا کہ یہ آسرف المخلوقات ان کے سامنے سجدہ کرو تو فرشتوں نے سجدہ کرنے سے انکار کر جیو تو اللہ نے اندہان لے لیا وہی آیتیں آپ نے یہاں پہ تلاوت کی ہیں اللہ تعالیٰ نے انتہان لے لیا ٹیسٹ لے لیا کیا بات ہے دیکھئے چروعہ توہاں سے ہو رہی ہے اللہ نے ٹیسٹ لے لیا کہ اچھا تم بتاؤ ہم نے دنیا میں جتنی چیزیں بنائی ہیں وہ سب کون کون سی چیزیں ہیں تو آپ نے سنا قاری صاحب نے یہاں پر اور قرآن اعلان کر رہا ہے سبحانکہ لا علم الا علم دنا لا علم الا علم دنا سبحانکہ لا علم الا علم دنا فشتو نے کہا ہم کو تو نہیں معلوم تمام چیزیں یہ اتنی چیزیں آپ نے بنائی ہیں ان کے سب کے کیا نام ہیں ہمیں تو نہیں معلوم لا علم اللہ اللہ علم دنا جتنا آپ نے سیکھا ہے بس ہمیں وہی معلوم ہیں تو پھر اللہ سبحانو تعالیٰ نے حضرت آدم سے سوال کیا کہ تم سب کے نام بتاؤ تو آپ نے بہت اچھیف کیا آیت ہے کیا زبردست آیت ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام گناہ دیئے تو ٹیسٹ میں پاس کر لیا تو جب ٹیسٹ میں پاس کر لیا تب اللہ نے کہا فرشتوں سے اب ان کے سامنے سجدہ کرنا یہ علم کی حضیرت ہے بیٹھیں جو سیسٹ کی طرقات رہی ہے یہ علم کی حضیرت ہے وہ جو خوشی ہے کہ مجھے زندگی میں ایک ایسا استاد ملا جس نے مجھے بہت اچھے نکاسی تھا جیسے میں ارس کیا تھا کہ اس کے بعد میں کچھ نہیں کہنا چاہتا میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا صرف یہ اپنے ساتھ لے جالا چاہتا ہوں آپ کے خطاب کو اور یہ میری گزارش ہے کہ اس کو لے کے جائیے اس کے وارے میں سوچئے اس سے اچھا کوئی میسیج اس یوں میں تاسیس پہ نہیں ہو سکتا بہت شکریہ سارا آپ کے آنے کو اور انشاءاللہ یقیناً میں چاہوں گا کہ آپ بار بار آئیں اور ہمیں موقع دے کو سیکھنے کا شکریہ سارا